اگر آپ پیٹرول پوم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سبھی کے لئے امپورٹن رہنے والا ہے کیا چیزیں میں ڈسکس کرنے والا ہوں بلکل چھوٹا سا ایک ویڈیو ہے کافی زیادہ کومنٹس جو ہے اس سے لیٹڈ آئے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں کچھ ٹرکس بتائیں کچھ ٹپس بتائیں کہ ان کو اگر ہم فولو کریں تو جو ہے پیٹرول پوم کا بزنس ہم ان فیوچر کر سکیں دیکھیں کافی سارے ٹرکس ہیں کافی زیادہ ٹپس ہیں مگر جو جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان کو آپ صحیح طرح سے اگر فولو کریں گے تو آپ جو ہے آنے والے ٹائم میں پیٹرول پوم کے جو ہے اونر بن پائیں گے تو دیکھیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان کو اگر آپ صحیح طرح سے ابھی فولو کر لیں گے تو آپ کے لئے وہ کافی فائدے مند ہوگی دیکھیں اگر آپ پیٹرول پوم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنے کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں یا پھر اپلائی کر چکے ہیں ان چیزوں کو آپ پہلے اچھی طرح سے سمجھئے سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب جو ہے بینہ سوچے سمجھے کیونکہ آپ سب ہی کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی خود کی جمین ہے یا لیز پہ ہے تو آپ جو ہے لیز پہ بھی جمین ہے تو اس پہ لے سکتے ہیں مگر ابھی کمپیٹیشن کیا چل رہا ہے کہ لیز پہ بینہ سوچے سمجھے لوگ لیز پہ جو ہے جمینے جو اپنے نام کر رہے ہیں ان پہ پیٹرول پومپ اپلائی کر رہے ہیں دیکھیں اب پھر سے میں آپ کو بتا دوں لیز پہ لینا ایک زیادہ جو ہے بگ ٹاسک نہیں ہے کہ آپ لیز پہ لے لیں گے آپ کو پمپ مل جائے گا بینہ سوچے سمجھے کوئی بھی جمین مت لیں سب سے زیادہ دکت آ رہی ہے کہ بینہ آپ سائٹ چیک کریں کیونکہ ہر سائٹ جو ہے جہاں پہ بھی آپ اپن کرنا چاہتے ہیں کمپنی نے منشن کیا ہوا ہے کہ اس سائٹ پہ آپ کی اتنی سیل ہو پائے گی اون این ایوریز سیل بتائی گئی ہے اس سے بھی آپ کو دس سے بیس تیس پرسنٹ تک کم پکڑ کے چلنا ہے کہ اتنی سیل آپ کی ہوگی کیونکہ کمپیٹیشن آنے والے ٹائم میں بڑھے گا تو اس سیل کو دیکھتے ہی اپنا جو لیز پہ آپ لے رہے ہیں اس رینڈ کو آپ ڈیسائیڈ کریے یہ نہیں کہ سیل وہاں پہ کم ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ جیسے بھی کر کے ہمیں جو ہے لیز پہ لینڈ مل جائے اور رینڈ وہاں پہ آپ بینہ سوچ سمجھے جیتنا اونر مانگ رہا ہے اتنا آپ اس کو دے رہے ہیں تو دیکھئے آنے والے ٹائم میں یہی چیزیں آپ کو پروبلم کرے گی پروفٹ کے بجائے آپ کو لوس ہو سکتا ہے تو دیکھئے سیل اچھی طرح چیک کریے جو اچھی سائٹس ہے جہاں پہ آپ کو لگتا اچھی سیل ہو سکتی ہے کمپنی نے جو منشن کی ہے ان کے ساتھ آپ بھی خود بھی وہاں پہ سروے کریں کہ اتنی سیل ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی جو سیل ہے جس سے آپ پروفٹ نکال سکتے ہیں اکسپینس وغیرہ نکالنے کے بعد اسی سائٹ پہ اپلائی کریں یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی کمپنیز وغیرہ سائٹ نکال رکھیے سب بھی آپ کو اپلائی کرنی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ سائٹ اپلائی کریں مگر یہ نہیں کہ بینہ سوچے سمجھے کوئی بھی سائٹ اپلائی کر دے سائٹ اپلائی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سروے کریں اور وہی سائٹ اپلائی کریں جو آنے والے ٹائم میں آپ کو پروفٹ دے پائے گی اس پہ اچھی طرح سے سروے کر لیں لیز رینڈ کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں اور اپلیکیشن کرنے سے پہلے سارے رول لیگریشن پڑیں جو بھی ڈوکومنٹس آپ کو بتائیں ہیں ان کو سب کو اچھی طرح سے ریڈی کروائیں کسی اکسپرٹ سے ہی اپنی اپلیکیشن فارم بھروائیں تاکہ ان فیوچر آپ کو پروبلم نہ آئے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں کہ کہیں پہ بھی آپ لینڈ دیکھ رہے ہیں چاہے آپ کی خود کی ہے یا آپ کسی دوسرے کی لینڈ پہ جو اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے جو نومس ہیں وہ اچھی طرح سے چیک کر لیں آپ اگر آج کے ٹائم میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ نومس ہے یہ فلفل نہیں کر رہا ہے آپ سوچیں گے ان فیوچر سولو ہو جائے گا تم آپ کو بتا دوں نہیں ہوگا رول ریگریشن کافی اچھی طرح سے فولو کیے جاتے ہیں اگر ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس پہ انو سی نہیں ہو پائی گی تو اس کو اپلائی مت کریے اپنا ٹائم ویسٹ مت کریے وہی سائٹ اپلائی کریے جو سارے نومس کو فلفل کر رہی ہے جہاں پہ آپ کی اینو سی ہو سکتی ہے جہاں پہ کمپنی آپ کو پرمیشن دے سکتی ہے انہی سائٹ کو آپ کو اپلائی کرنا ہے اور کوشش یہ بھی کریے کہ اپنی کیٹگری میں خود کے نام پہ ہی آپ پیٹرول پمپ اپلائی کریں یہ مت سوچئے کہ میں کسی اور کے نام اپلائی کر دوں گا ان کے نام میں پیٹرول پمپ لے لوں گا دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے آنے والے ٹائم میں پہلے بھی اس میں ہی پروبلمس آتی ہے تو کسی دوسرے کے نام اپلائی کرنے کی وجہے خود کے نام پہ اپلائی کریں خود کی کیٹرگری میں اپلائی کریں اور وہی سائٹ اپلائی کریں پھر سے میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انوزز ہو پائیں گی اگر آپ کو کوئی پروبلم لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سولو ہو پائے گی ہاں کافی زیادہ ایسی رولز ریگولیشنز ہے جن میں آپ کو ریلیکسیسن مل سکتی ہے جن میں آپ کی پروبلم سولو ہو سکتی ہے جن کے کچھ نومس ہیں تو کسی بھی ایکسپرڈ سے پہلے ایڈوائز کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو آپ مت سوچئے کہ میں اس کو بینہ سوچے سمجھے اپلائی کر دیتا ہوں اور آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ پروبلم نہیں آئے گی تو آپ کو آئے گی لوگ پانچ پانچ چھے سال سے وہ پروبلم فیس کر رہے ہیں تو وہ چیزیں دیکھ لیجئے آپ کا ٹائم بھی خراب ہوگا پیسہ بھی خراب ہوگا آپ ہمارے ساتھ بھی جھوٹ سکتے ہیں بلکل چھوٹی سی فیس صرف آپ کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ پہلے اپنے کنفیوجن دور کر لیں کوئی بھی مائنڈ میں چھوٹا سا بھی کنفیوجن ہے اس کو بھی انگنور مت کریں پہلے سولو کر کے پھر ہی آپ اس سائٹ کی طرف جائیں تو دیکھیں ان چیزوں کا اگر آپ صحیح سے دھیان رکھیں گے تو آپ پیٹرول پم کے انگر بن پائیں گے اور اگر آپ ان چیزوں کو انگنور کریں گے تو آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں گے اور اپنا پیسہ بھی ویسٹ کریں گے آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کومنٹ کرتے رہیے جلد ہی ہم اور بھی امپورٹنٹ ویڈیو اس کے ریلیٹر لے کے آئیں گے تاکہ آپ کے ٹائم ٹو ٹائم جو بھی پروبلمز آپ کو آ رہی ہے وہ سول ہو سکے